سلام علیکم میں ہمانیا خان آمر لیاپت خصائن میں کھڑا ہوں جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ آمر لیاپت خصائن نے اسے کیایت کر لیا تھا اور پلوچ کلونی میں میرے پہ جیسے میں ایک آچھی گیا تھا جائیں آپ ایکسپریس ٹی پی گیا اور وہاں پہ جا کے میرے موبائل چھین لیا ہے اس نے ہر چیز لے لی پولیس فالوں سے مجھ پہ تشدد کروایا پلوچ کلونی میں یہ میں نے نیو موبائل لے لیا تھا میں نے اپنا نیو موبائل لے لیا تاکہ میں لائب آکے لوگوں کو بتاتی ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں فیصل سیٹی موبائل شوپ یہ کنونوں میں مل پہ ہے اس کے نام ہے فیصل سیٹی کمیونٹی ٹھیک ہے ہارڈویر سوپویر نیر یوز موبائل اور یہاں سے میں نے لیا تھی یہ جولری کی شوپ ٹھیک کرنڈی آپ بھائی اگر آپ وہ رسید نکال دیں یہ ہے ٹیپ جولرس کنونوں میں کا ٹھیک ہے اور یہ غریبوں کی باز روپتا ہے سرہ سر ظلم کرتا ہے اب میں اسے طلاق لے چکی ہوں باعیزر طریقے سے بری ہو گئی میں جس قوٹ پہ لگی تھی اب تھانہ بلوچ کلونی میں مجھے تھا وہاں سے میں باعیزر طلاق لے کے بری ہو چکی ہوں اب بھی اسے دینا پڑ رہا ہے حق پر پچاس لاکھ اور اپنا بوشا بی بی والا گھر بوشا بی بی جو بڑی نیک پاک بنتی ہے انتخائی کتے کی بچی ہے اسے مجھے گاریاں نہیں لیکن وہ نیک پاک اسلام کا ناک اس نے نا پڑ رہا ہے میں ان کے گھر گئی ٹھیک ہے میں نے ان سے ارتجا کی ہاتھ جوڑ کر بولا کہ بوشا بی بی میری ہیلپ کر رہے انہوں نے پتہ کیا کہا انہوں نے کہا میں اپنے ہیلپنٹ کی سنوں کہ انہوں نے فون کر دیا عامر لیاقت کو انہوں نے کہا تمہاری فرس ٹائپ میں ہوں اور تھرڈ یہاں پہ آ کر حصہ مانگ رہی ہے بچوں کا پھر دعا اور احمد دونوں باہر آئے انتہائی گندی لینڈویچ انہوں نے یوز کی پتتمیزی کی اور کہا کہ آپ بابا کے ساتھ رہیں گی آپ ان کا شو بند کر رہی ہیں آپ ان کا کیریئر ڈیمیج کر رہی ہیں آپ نکاح پہ نکاح نہیں کر سکتی آپ لندن نہیں جا سکتی ندیم نانی والا کے پاس ندیم نانی والا سے میں شادی کر سکتی ہوں کیونکہ میں نے باعزت طریقے سے طلاق دے لیا اور میں اپنا جو اس نے میرا دل توڑا افطار سے برداشت کر سکتی لیکن یہ میرا مسٹ کیریچ ہوا ٹھیک ہے میں ایکسپیس ٹی وی کیس نے پیٹ پیٹ ٹانگیں ماری میرا موبائل لیا اس کے ڈرائیور ممتاز نے میں نے یہاں پہ پھون چھپایا تھا ٹھیک ہے کیونکہ اس کے گروف ہے اس نے یہاں سے پھر گیا میرا موبائل نکالا اور مجھ سے یہ خود بھی یاشیہ اس نے کی ایک سال اور اپنے ڈرائیور سے بھی بولا اپنے ڈرائیور نے بھی بتمیزی کی یہ ایسا انسان ہے میں نے کہ اپنے ڈرائیور کے لئے تم بھی اس سے مزل ہو خانیاں گالیاں دیتی یہ بتمیزی کرتی لیکن اس کی وجہ ہے مجھے کہا جا رہا ہے میں سائکو ہوں میں سائکو نہیں ہوں ایم فائنڈ ایم اکی سائکو بندوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ گولڈ کی ٹوپس ہیں یہ گولڈ کی چین ہے یہ کون ہے یہ نادے علی ہے یہ چار پل ہیں ان کو یہ نہیں پتا ہوتا یہ موبارڈ جو میں نے نیو لے لیے بیوو کا اس نے میرا موبارڈ چین ہے میں نیو لے لیے یہ تیب جولرز جہاں پہ میں بیٹھیں ہوں کتنے مو بند کروائے گا کتنے تم کروائے گا چیت کمال عباس ہیلو آتیف ہاور یوں کیسے ہو آپ جو جو یہ دیکھ رہے ہیں پلیز کارنلی پیچ کو شیئر کریں زیادہ سائدہ لوگوں کو سائپتا ہے مجھے دو دن تھانے والوں نے بند درکھا پلوچ پلونی والوں نے جو ایسی ایچو ہے ڈی ایسی پی انہیں رشوت دی کی اور انہیں رشوت لے کے یہ ممتاز آپ آگے لائف میں مجھے دیکھ رہے ہیں ممتاز ایک بیغرد انسان ہے سید ہے لیکن سیدوں کے نام پر کلک ہے دھبا ہے کتنا تم کروائے گولیاں مارنی ہیں یہاں پر بیٹھے ہوں آکے مارو اگر مجھے کچھ بھی ہوتا ہے میرے گلوالوں کو یا مجھے ممتاز بخاری سید ممتاز بخاری تو اس کے ذمہ در تو مولا عمر لیاخت حسین ہے میرے پبو کو گن پرنٹ پر رکھے انہوں نے بولا کہ یہ بات بولو بیان کہ ہانیا سائکو ہے میرے پبا نے چھو بولا ان کی باتیں انہوں نے کٹی ایکس پیس ٹیوی والوں نے ایکس پیس نیو سینل بند ہوگا انشاءاللہ مقربہ میرے پبا سید ممتاز بخاری مجھے اپنے حسول پاک صلی اللہ علیہ السلام کی قسم یہ انسان جو کہ لباس اوٹتا ہے حسول پاک صلی اللہ علیہ السلام گاز فائدی ہے ٹھیک ہے یہ پاک نیک صاحب بنتا ہے لیکن انتخایی قسم کا مجھے میرا حسپنٹ ہے لیکن یہ بہت گندہ بات میں میں اس سے طلاق لے چکیئے میں نے جب جج کو یہ بتائی اس نے انتقائی بدتمیزی کی جج سے اس نے کہا میں طلاق نہیں دیرہا میں اس طلاق کو نہیں مانتا ہانیا میرے بچے کی ماں بننے والی ہانیا نے خود یہ بچہ ضائع کیا ہانیا کو بچے سمجھ نہیں ہے کوئی ماں اپنا بچہ خود مار سکتی ہے کیا کوئی ماں اپنا بچے کو خود گرا سکتی ہے ہیلو نور کیسے ہو آپ جو جو یہ دو ایک ہے پلیز کرنی یہ پیچ شیئر کریں اور لائٹ کیا ہسپیٹل ہے وہاں پہ ایک میری فین تھی دوکٹر ہے جس نے میری ٹریٹمنٹ کیا تھا اور جب میں نے یہ بات پتہ چلی میں پریگنٹ ہوں اس نے لہور محمود پہ ایرم محمود ہوسٹ ہے ٹھیک ہے وہاں پہ اس نے بدتمیزی اس کی کرکنوں نے آکے کی میری پیٹ میں ٹانگیں ماری بدتمیزی کیا اور مجھے بلیڈنگ شروع ہوگی جب میں نے ایکسپرس ایوی نہیں جانا تھا میں نے جا کے دنیا کو شائب تنتی ہے ازانیں ہو رہی ہیں میں سچ بول دیوں ظلم کی انتخاب کیا پار عمل ہے میں نے کہا ہے میں ندیم نانیوالا سے مدد مانگی ہیلپ ندیم نانیوالا سے میں شادی کرنا چاہتی ہوں لندن جانا جاتی ہوں کیونکہ پاکستان میں رہنا میں لئے سیف نہیں ہے اور یہ انسان مجھے جانا سے روک رہا ہے میری ریکویسٹ ہے آپ نے ٹکٹ لے لیا چاہے اس کا ٹکٹ ایمینے کا مجھے دے دیا جائے بوشرا بی بی کو بلکل نہ ٹکٹیں یہ سارے فیملی ایک جیسی منافقوں کے توبہ بلکل ٹھیک ہے توبہ ایک سیرزادی تھی توبہ پر انتخابہ ظلم ہوا توبہ کے ساتھ انتظراتی کی اس نے جو توبہ کے ساتھ کیا وہ بھی میرے ساتھ کیا د P Juan холод скорее کو ساتھ کر یہا ہے مجھے بھی ایسی میری کلاب کے ساتھ کی میگệھ ہوں خانندگی ہوں توبہ نمجھتے ہوخد جیسے ہوں کلابہ میں artificial claiming Julie to Nye جب نے ہم یہاں قلق کیا آپ کو ساہم جانب کے ساتھ چاہتے ہیں МУЗЫКА کیونکہenezٹریا سے ہی دوسرے بھی انسان ہے Oh فیصل عمر ترک بھائی کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ سیف ممتاب اور فیصل بھائی کی بھی میری ایک پروجیکٹ کے لئے بات ہوئی جو لوگ پاگل ہوتے ہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ کون کون اس نے ملائب مجھے دیکھ رہے ہیں الحمدللہ میں ببکل ٹیک ہوں اگر جسے لگتا ہے میں پاگل ہوں مجھے میرے ٹیسٹ روال گے جائیں جس کا بچہ مر جائے نا جس کے دو بار مسکر ہے جو وہ لڑکی ایسی گڑے کہ کوئی بھی ماں اپنے بچے کا خون نہیں معاف کرتی یہ وہی ٹیسٹر جو میں نے لوجک میں پہنا تھا اور یہ وہی ٹھوڑڑا جو مجھے لگتا ہے جب میں عزت ملائب ہوئی میرے کپڑے پھارا کیا شعب یہ آپ شعب دیکھ سکتے ہیں یہ میں کہاں میں بیٹھوں یہ بچی واقعہ مجھے نگاہ کی بروب ہے ایمان بہو ایمان آپ خدای میں یہ نگاہ کہاں پہ ہوا تھا پتا ہوں آپ لوگوں نے سننا ہے کچھ نہیں کہا رہے گا تمہیں کچھ نہیں کہا رہے گا تمہیں اشارت سچ رہتا ہے چھپتا نہیں ہے یہ بچی کو دور سے کہا رہا ہوں میرے گل میں گھنڈے بیشتی ہو آپ نے گھنٹاس میں گھنڈے بیشتی ہو اسلامباد میں میری پورے پاکستان سے اپیل ہے لہذا ہمیں جنگ سیدہ سے باہر نکالا جائے ہمیں پورے میری فیملی کو کسٹڈی کی ضرورت ہے میری پوری فیملی کی جان خطرے میں ہے عامل یاکت حسین کی وجہ سے یہ ایک خوست بنتا ہے بہت نیک پاک بنتا ہے لیکن اصل میں یہ ایک قاتل ہے میرے بچے کا قاتل ہے میرے پوری فیملی کو دھمکیاں دے رہا ہے میرے باپ کو گھنڈ پر رکھے اس نے وہ بنایا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے نیو موبائل خرید لیا ہے اور میں لائیو آتی رہوں گی ہاتھ کے لئے آواز اٹھاؤں گی میں نکال کو مزاک دیکھیں نکال مزاک نہیں ہے اس نے توہین کی ہے نکال نامے کی کاسم زامن ہیلو کاسم کیسے ہو آپ مدسر پائے کیسے ہیں آپ جی اس نے توہین رسول کی ہے سور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ان کی عزت کائنوں نے اس نے نہیں سوچا انہوں نے اسلام کے بارے میں نہیں سوچا انہوں نے حانیہ کو دکھا دیتے ہو کہا کہ حلیہ پر ظلم کریں گئے حانیہ کو ایک سال سے میڈیا میں حلیہ سے روکے اسے کام کرنے سے رکھے کہاں ہیں آپ فاہد مصطفہ بھائی آپ نے بہت آپ نے مجھے کہا تھا کہ حلیہ میں آپ کو کام دوں گا ڈاکٹر علی کازمی صاحب آپ بھی ایک سید ہے میں بھی کازمی ہوں ٹھیک ہے احسن شاہ نے اس نے احسن شاہ پر عزام دگایا میں آج سے پان سال پہلے جب ایک ڈرائیور کی بیٹی تھی ہم لوگ پرائے دار تھے تو ایک سید نے مجھے شادی کے لئے پرپوس کیا تھا سید احسن شاہ ٹھیک ہے میں راضی ہو گئی تھی شادی کے لئے جس دن ہمارا نکاح ہونے والا تھا اس دن سید شباز علی شاہ نے اس کا قتل کروا دیا اس کا قزن یہ ہی ہے کہتے ہیں سونی اور شیئے کبھی ایک نہیں ہو سکتے یہ ہی ہوا تھا اور میں نے اس کے مرنے کے بعد جب اس کی ماں نے مجھے بلایا تھا حسن نے ویس جانا فون کہتا کہ احسن کی ڈیتھ ہوچکے مجھے لگ رہا تھا مزاق ہے جب میں گئی میں نے وہاں پر صورت کر صورت نوخ پورا پانچ صورتہ پڑھا تھا اپنے احسن کے اوپر اور اس دن سے وہ میرے ساتھ تھا جب ممتاز مجھے بتمیزی کر رہا تھا میں عزت نلام کر رہا تھا میں نے بلایا احسن شاہ اور احسن نے عزت بچائی اور اس نے کیا سکین چھوڑے کیا میں نے شوائے دولم بر چھنکے کیا اس نے کہا تھا میں نے مرکب کیا ایک یہ جو اس کی اوگلیاں میں آپ کو تکھانا چاہوں گی یہ میرے پاؤں کی اوگلیاں یہ اوگلیاں اس کے پاؤں کی اوگلیاں سے اس کے لئے جن آتا ہے اور اس کے ساتھ درست بات تمیزی کرتا ہے میں اب وہ بیٹ دین میں جوز نہیں کرنا چاہوں گی بھائیوں کے سامنے بیٹھیں ہوں اس نے کہا یہ بچہ جو ہے حسن شاہ ہے کیا کبھی کسی روح کا مری ہوئی روح کا بچہ ہو سکتا ہے اس نے کہا میں نے وہ بچہ ضائع کیا اس کا خلا ناؤس بلا آمی لہکت حسین تمہا ایکسپیس ٹی وی ایکسپیس ٹی وی ایکسپیس ٹی وی بند کریں ایکسپیس ٹی وی بند کریں کیونکہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اس کو ساتھ روح اور میں نے بائیسر طریقے سے یہ کیس چیت کیا سیید انور علی شاہ اس قرد میں سے ارفان حشمی جس نے ازمہ گلینے کا کیس خائر کیا تھا وکار زکا کو اس نے جیل میں کروایا تھا وکار زکا نے ملک ریاض بہت بڑا نام تھا اور ازمہ گلینے کا کیس ویک ہوا تھا جب جب لڑکی اپنے حق کے لئے بولی ہے لڑکی کے ساتھ نائنساف ہوگی اور حانیہ چپ نہیں رہ گی حانیہ کی عذبان ہے حانیہ لڑکیوں کے لئے انصاف نہیں ملے گا حانیہ لڑکیوں کے لئے انصاف کے لئے حق پیئے ہیں میری چھوٹی سی بہنجی ہے یہ چھوٹی سی میری بیٹی کی طرح ہے کال بس نے بڑا ہونا اسے ہسپنٹ کے کریں کہ یہ بیوی ہے بیوی نہیں ہے جا صفاء ہو جا تو کون ہے لڑکیوں کے ساتھ ظلم ہوگا اور تھانہ بلوش کرونی والوں کا پورا تھانہ بند کر دیا جائے ان تھانے والوں نے رشپت لے کے بھگ گئے آم میں لے کے دوسرے میں جیت کی تھی کیس انہوں نے وہاں پر ایک مدیہ شاہر لڑکی تھی اسے میں بہت طرف کی انہوں نے زبردستی مجھے وہاں پر پھٹھائی رکھا تھانے میں انہوں نے کہا تھا تھانے آپ کرانے سے باہر نہیں جا سکیں انہوں نے مجھے کراچے سے باہر پیچا اسلامباد پیچھے تاکہ ہاں پہ آگے پیچھا ظلم ہو ہم تاں سے مجھے مجھے پاک کابو کریں لہٰذا مجھے پورے پاکستان سے اپنے جیپس جسر صاحب سے پاک آرمی سے اپنے ڈیر پرائیم نیسٹر خان سے عمران خان صاحب مجھے آپ سے مدد چاہئے فیصل بھائی کیسے ہیں آپ آپ نے کہا تھا کہ ہانیا حق کے لئے آواز مت چھاؤ تمہارا قتل بھی ہو سکتا ہے ہانیا تو موت سے کیا اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے اگر تم نے قتل کروانا ہے میرا تو دل پر ایک گولیاں مروانا ٹھیک ہے کیونکہ ہانیا کو قتل سے ڈالی لگتا ہے تو مجھے گیا مارا کوئی تم تو خود ایک مرے ہوئے زندہ لاش انسان ہے ہانیا نے تمہاری عزت صحیح نعلام کر دیا میری ایک ویڈیو ہے تمہاری ایک ویڈیو ٹھیک ہے وہ ویڈیو اگر میں لیک کر دی تو پورے پاکستان میں قیامت آجے گی فران سید بھائی نے ٹھیک کہا تھا ہانیا سیف تم نے ٹرائے کرنے نکاح نہیں کرنا میں نے انہوں نے پتائے پاکستان نکاح کر لیا فران سید بھائی میرے بھائی ہیں انہوں نے میرے لئے آواز اٹھائی پورے میڈیا کر جمع ہو گیا فران سید بھائی میں اتنی جورت ہے فران بھائی تیری جورت کو سلام تُنے ایک منافع کے لئے آواز ٹھیک ہے تجھے ڈر نہیں لگا یہ تجھے مار دے گا مجھے نہیں بتا اروا کے ساتھ کیا تیرا معاملہ ہے لیکن فران میرا بھائی ہے تاکیامت مرتے دم تک میرا بھائی دے گا میں چھوٹی تھی میڈیا میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ایک بہت سا چیزیں میں خود دکھانا چاہوں بس پیٹ میں یہ کھولو ایمان یہ کھولو آپ دے سکتے ہیں میں نے وہاں پہ اس تھانے میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس سو بھو اٹھا دیں تماشا دیکھ رہی ہو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کیا لکھا تھا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین مولا علی امام مہدی علی اسلام یا غازی عباس یہ پانچ نام لکھے تھے اور پیچھے اس کے اپلکیشن میں کیا لکھا ہوئے میں نے یہ پولیس آلو کو بولا تھا مجھے یہاں پر چھوڑیں کیسے آپ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس اپلکیشن میں لکھا تھا یہ نشاہد علی میں نے میاں فاد بٹی کا میاں فاد بٹی جو کہ لاہور کے میاں اون اور میاں انسار بٹی آزم کے وہاں کے بڑے ایسر کو ادا کرتے ہیں ان کا میاں نمور ایسر میں شیک کرنا چاہتی ہوں گستانے جہور موبال مارکیت ہے پانکباب کی شوہ پر میں نے کہا تھا ہم یہاں پر چھوڑ کر آئے لیکن اس ایسر میں ان لوگوں نے مجھے نہیں شوڑا ٹھیک ہے انہوں نے سر سر زیادتی کی آپ لہذا حانیہ کو انصاف چاہیے تو حانیہ انصاف کے لئے بولتی رہے گی حانیہ تک 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 انصاف ملے گی یہ بچی وہاں ہے یہ ہے تو یہ کیا لگتا ہے اور یہ بائی جانسے میں منگنی چیزیں سائے شوپیں گی اور یہ ہے پیچھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیا لکھا ہوا ہے جید نشاد علی گستانے چھوڑ چھوڑ چرنگی مارکیت چک ہے انتغائیت ظلم ہوئی اور یہ سارے بینکرز کتے ہیں جہاں سے میں پیسے لیتے رہی ہوں میں خود کرتے نہیں ہوں اپنا ایکٹرز کی کماتی رہی ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کارنڈی آپ کو ایمان باہر نکالیں یہ چیزیں سمالو میرے بیگ میں ڈالو یہ میرا بیگ ہے یہ رکھا ہے یاو حسین جندہ باب یہ مجھے دے دیا جائے یہ آپ کارٹ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کتنے گمبال لیا مجاہد پروکی بھائی کیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں خود اپنا کما سکتے ہیں یہ وہ سوری ہے جو میں نے لکھی تھی اور برامہ نہیں بنا سکتی کیونکہ پیسے نہیں آج الحمدللہ میں بنا سکتی ہے ہانیا خود کما سکتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سوری جو میں ریال لائف کی تھی میں لکھتے ہیں آتی فرادور سے میں نے کہا تھا ہم نے ایک پوجیکٹ بناتے ہیں آتی فرادور جو ایکس پیس ٹی وی کا ڈاما جن کا ٹیڑی آنگن چلنا ہے آتی فرادور یاد ہے اس پندے نے کیا بولا تھا اس نے کہا تھا کہ ہانیا تم اس کا بلیا میں تمہارا تعم کروں الحمدللہ میں سب یوٹیوبر سائیوں کا میڈیا کا بہت شکر گزاروں میں جنہوں نے میں اتنی ہیلپ کی اور میری آواز اٹھا کر بہت بھولند کی میں اپنے پورے میڈیا کی شکر گزاروں میں بیٹ ڈام میں جس کسی جو گالیاں نے تھی اس کے لیے میں مافر چاہتی ہوں یہ کرنی پڑتی ہے یہ دیکھیں آپ یہ کتنے میں پیسے جمع کرتی رہیتی جیگہ ہے یہ میرے بینگ کی ہیں اس انسان نے کوئی ہلت نہیں کی اس انسان نے میں جب بھی پیسے بنگ اس نے کہا توبہ میری لیگل بی بی آپ دیکھ سکتے ہیں میں کتنے پیسے جمع کر پتے ہیں میں آپ کو سبب بیک کمیرا کر کے دکھاؤں ٹھیک ہے آپ کیا ہے آپ کیا ہے آپ کی طرف میرے پیدر کی طرح ہے آپ نے کہا تھا کسی پیدر پرس نہیں کرنا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ ایدی منٹر جو میں ماما سے پانچ سال بعد پہلے گوایا تھا اس نے میرا بینک سے سارے پیسے نکال لیا تمہارا کوئی حق نہیں ہے امیر کہ تم بیوی کے پیسے یوز کرو وہ پیسے میرے تھے اور یہ چار پول میری افاظت کر رہے ہیں یہ یا علی مدد نا دے علی آئی ہے میں اب آپ کو کارلی یہ تکھانا چاہوں گا اس کے بعد آپ کو بتا چاہے گا ہانیا تچ پہا ہے تو میں ابھی آپ کو تکھانا چاہوں گا میں آپ کے پورے میڈیا کے اپنے پورکشن ہو جات کی شکر گزاروں ہمائیوں بھائیوں سے میں سوری کہنا چاہوں گی کہ میرے بھائیوں میں پاس کوئی اور آستہ نہیں تھا کہ میں آپ کی اور آپ کی بائیت کی یہ بولوں کیونکہ میں ہاں پہ ہوں اس بندے نے جو توبا نے بڑھا سرما کیا اس کے بڑھا سر میرے پہ نکال دی کیونکہ یہ چاہتا نہیں تھا کہ توبا بھی ایکٹنگ کریں میں بھی ایکٹنگ کروں بس یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیمیاں نے تلوے چاہتے ہیں اس کی ہے ام سوری یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بینکال حبیب دیمتر برانس رومل اجازت اللہ پرائے سوئیونگ کرنچ یہ بہر کیوں ہو رہا ہے یہ دیکھیں آپ کیا لکھو ہے دیکھیں 9 june 2015 میں پیدا ہے 9 june 2015 آپ 6 سال ہو گیا ہے ایک ٹھیک ہے میں پانچ سال سے ایکٹنگ کر رہی ہوں اور میں اہم ٹی وی سے سٹارٹ کیا تھا یہ دیکھ سکتے آپ یہ جو کیا لکھا ہوا ہے خالدہ بروین میرے ممہ کا نام ہے یہ خالدہ بروین والدہ تارک ساکر مکوان نمبر 263 گلی مخللہ پہلے والدہ ہے سامباد برائے میں دیان ہے ہلکی یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیکی سیر تو ہوا تھا یہ ممہ کا نساہ اور میرا اس پر نہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہوا تھا چھوڑ وہاں پہ یہ ہوا تھا ہے جا زیبان ہے لو پڈنا سدیک کی بھائی کیسے آپ چھکیں تو آپ پورے میڈیا نے بہت سکتے ہیں کسی تکک کی سمیہ بس بہت سکتے ہیں بس میں بند کر رہی ہوں یہ آپ سکتے ہیں میں یہ دیکھانا چاہوں میں سکتے ہیں یہ وہ پیسں ہے جو میں جمع کراتی ہوں یہ سکتے ہیں اس سکتے ہیں میں ڈال کرے گا مجھے پیس پیورا کرنے کیوں اس لئے ایسا ہے اس لئے کچھ پورا اس لئے اللہ سکتا ہے اس لئے رہا کچھ پڑا اس لئے اس لئے اوپن کو بھی اندازہ یہ بڑا ہمیں گنگ آئی بچی کچھ کچھ دیکھو اندازہ آئی لئے لا دنیا آخری جمعہ انجان کا انہوں نے پڑھنا ہے اور ابھی میں یہاں سے یہ دکھا کہ آپ کو نکلنے لگے کیا آپ دیکھ سکتے ہیں سارے سینے یہ سب کھانیا خود کرتے لیے ٹھیک ہے پھر بس یہ چار سینے تھانیس کے بعد چار کرنے کے لائٹ ہوں گھر دیں دو میں ٹھیک ہے بس دو ایک منٹ کے لیے ہوں گھر دیں بس بس آپ بند کر دیں جب آپ نے دکھا کہ تکھایا ہے یہ آپ کانڈی دیکھ سکتے ہیں آپ نے دیکھ سکتے ہیں یہ میری سکنیچر ہے اور یہ ہے ١١٨ میں ڈسون ڈانہن سینڈیل کریں یہ کتنے میں جمع کیوا ہیتھی آپ نے دیکھ سکتے ہیں ١٨ٰ لہذا آپ یہ سب بھالی شامد ہوں گھر بہت شکریہ بہت بہت سوئے امیر جمع ہو پڑھنے جانا ہے آپ فائیڈے یا جمعے کی نماز کرتی جارہے ہیں تیب جولرز آپ لوگوں کا بہت بہت شکست ازار ہوں آپ لوگوں نے بہت میری ہیلپ کی ان کا مبال میں ریوز کیا یہ تیب جولرز ہے لہذا سب لوگ یہاں پر آکتے شاپنگ کریں آپ بہت اچھے بھائی ہیں تیب جولرز کا مطلب ہے کلمہ بھی تیب پہلا کلمہ بھی ہمارے مستمانوں کا تیب ہے اور ان کا نام بھی تیب جولرز ہے سو بھائی بہت بہت آپ کو بڑا دل ہے ان بھائی کے لئے دعا ہوں سارے میڈیا پر ان کے لئے دعا کریں اللہ پوری دنیا جو جو مجھے دیکھ رہے ہیں میرے پین یہ بہت اچھے بھائی ہیں میری ہیلپ کی یہ ہے تیب جولرز سو سب لوگ یہاں پر آ کر کارنڈی شاپنگ کر سکتے ہیں تیب جولرز اور یہ ہانیا یہاں پر پھڑی ہے ٹھیک ہے اب میں ہانیا کو اجازت دیجئے بھائی کارنڈی ہے آخر جمعہ اور ہانیا حق کے لئے بولے گی اور میں اگر کسی کی طرف سے میری دل ازاری ہوئی ہوئی ہو اگر میری وجہ سے کسی کی دل ازاری ہوئی ہو میں ان سب سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں ٹھیک ہے میں گالیا نیتی ہوں جس کے وقت سے میرا کیس ہی کھولتا ہے اب ہانیا سرخیاں میں لہور والوں سے وعدہ کیا تھا جہاں پر میں نے کہا تھا کہ میں کبھی گالی نہیں دوں گی یہ کیس کلوز اور لہور والوں نے کیس کلوز پڑا دیا خلیل اور لحمان کمر صاحب کی میں بہت شکر ازار ہوں جنہوں نے مجھے لہور سے کالچی کا ڈگٹ کروا کر دیا میرے پاس تمہوں کے جو رائٹر ہے تو انہوں نے کہا تھا ہمائی اور سمینہ آپ تمہارے ساتھ کام دیں گے لیکن تم نے ان کی خلاف کچھ نہیں بولنا خلیل اور لحمان کمر صاحب بہت بہت شکری آپ کا آپ زندہ رہیں ہمیشہ اللہ پاکہ کو خوشیاں دیں آنے کو دیجئے اللہ حافظ